حضرت شبہ کا زیادہ کچھ ایسا ہے کہ آج پھر کسی نے اللہ کی قدرت اور طاقت کو چیلنج کر دیا ہے اور وہ اس طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تمام انسانوں کو مسلمان بنا دیتا بات آسان کر دیتا کوئی بھی اس کی نافرمانی کرنے والا نہ ہوتا تو یہ سمجھتے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے یعنی چیلنج ہے کہ اگر قدرت اور طاقت ہے تو اس سب کو مسلمان کیوں نہیں بنا دیتا فرمائیے آپ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہی دور کی کھوڑی لائے بھئی اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے ملائکہ رجال غیب اور جتنی مخلوقات غیب کی سارے ملائکہ کو فرشتوں کو اللہ نے اپنا تابع فرمان بنا رکھا ہے ایک اشارے پہ چلتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد تو انسانوں سے اتنی زیادہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتے تو کیا اس سے اس کو قدرت سمجھ نہیں نہیں آئی اللہ کی اللہ نے ملائکہ سارے اپنے تابع فرمان بنا رکھے ہیں سب ایسے مسلمان کہ اللہ کی عمر سے بلکہ ایک سرمو ہی نراف نہیں کر سکتے سانساس اللہ کی باتت ہے اور سارے فرشتیں اللہ کی اتنے تابع دار سب ایک ہیں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے تو اس سے اس قدرت سے اس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی جب اس سے سمجھ نہیں آئی تو اللہ کر سارے مسلمان بنا دیتے سمجھ پھر بھی نہیں آنی تھی پھر بھی وہ کوئی دوسرے سوال لے کے آتا اس کا مطلب آپ اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں اگر اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے تو ملائکہ جو اللہ نے اپنے سارے تابع کر لی ہیں اسی سے آپ سمجھ جاتے کہ اللہ قادر ہے اور جب اللہ قادر ہے اور یہاں باوجود قدرت کے مسلمانوں کو انسانوں کو ایک مسلمان نہیں بنا رہا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے یقینا تو گویا کہ قادر بھی اللہ کا نام ہے اور حکیم بھی تو اللہ کا نام ہے قادر اللہ کا وصف اگر ہے قدرت تو حکمت اور حکیم بھی تو اللہ ہی ہیں تو حکیم جب ہے تو اللہ نے ان سب کو سب انسانوں کو مسلمان نہیں بنایا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے پھر اس میں قدرت کی کمی نہیں ہے کوئی دوسری حکمت اور مسئلت ہے اس لئے اللہ نے نہیں کیا بلکہ قرآن میں اللہ نے یہ تباہ تو واضح بھی کر دی کہ اگر میں چاہتا تو سب کو ایک ہی فرقہ بنا کر رکھتا ان میں فرقہ بندی ہوتی ہی نا فرقہ تو واحد ہے ایک فرقہ ہوگی انسان زیادہ گزارتے لیکن ہم نے چاہے نہیں اصل میں اللہ نے چاہی نہیں کہ سارے مسلمان بنیں کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتے تھے کہ جس میں جبر بھی ہو جس میں اختیار بھی ہو یعنی وہ ایک درجہ میں بجبور بھی ہو ایک درجہ میں مختار بھی ہو دونوں وصف لے کر آئے اور پھر اس کا ہم ٹیسٹ لیں اس کو پھر ٹیسٹ کریں کیونکہ تابع بنانا تھا تو ملائکہ پہلے سے تابع تھے بلکہ مزید کی بات تب ہی تو فرشتوں کے اتراز ہوا تھا کہ آپ بابا آدم کو کیوں بنا رہے ہیں ہم عبادت کرتے تو ہیں آپ کے آپ کے مطی فرما پر بندے تو ہیں بلکہ ہم تو خون ریزیاں بھی نہیں کرتے یہ تو جنات کی طرح خون ریزیاں کرے گا تو آپ ہمیں بنائیں نا پلنائب پلنائب کہا نہیں میں جو چیز چاند تو تم نہیں جانتے مطلب کیا ہے مجھے تابع دار مخلوق بنانی ہوتی تو پھر مجھے کوئی مخلوق بنانی کی ضرورت نہیں کیونکہ تم آرریڈی ہو مجھے مخلوق کے ایسی بنانی ہے کہ جس کے اندر تابعیت کا وصب بھی ہو اور جس میں خودمختاری بھی ہو پھر میں دیکھوں کہ کون ہے جو تابعیت کے راستے پہ چلتا ہے کون ہے جو خودمختاری دکھا کے جو ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو میں تو یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اللہ نے اس لئے انسان پیدا کیے باب آدم کو بنایا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہیوانات ہیں یہ ہیوانات اپنی طبیعت پہ چلتے ہیں کیونکہ ایک ہوتی اللہ کی مشیعت ایک مخلوق کی طبیعت تو جو ہیوانات ہیں وہ چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی طبیعت پر جو ان کی طبیعت میں ہوتا ہے وہ درمو مارتے ہیں طبیعت میں پی لیا طبیعت میں کھا لیا طبیعت میں جفتی کر لی تو طبیعت پہ چلتے ہیں اور دوسری مخلوق ہے اللہ کی مشیط تو مشیط پر چلنے والے ملائکہ ہیں اللہ کی مشیط پر چلتے ہیں اللہ کی مشیط کے بغیر قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے بلکل ایک ایک چیز اللہ کی عمر پر منتظر تو یہ اللہ کی مشیط پر چلتے ہیں اب ایک تیسری کیٹگری رہ گئی تھی کہ ایسی مخلوق اللہ بنائے جس میں اللہ کی مشیط بھی بھی چلے اپنی طبیعہ بھی چلے دونوں ایکٹھی ہو جائیں یہ انسان ہے انسان میں اللہ نے اپنی مشیعت کا وصف بھی رکھا ہے کہ وہ اللہ کے منشاہ کو مان کر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر طبیعت بھی رکھی ہے اس کے اندر شعوت اٹھتی ہے تو وہ حلال یا حرام سے اپنی شعوت بھی پوری کرتا ہے تو انہیں دونوں وصف رکھے ہیں تو یہ ایسی مخلوق بنانا مقصود تھی اللہ کی حکمت کے طیعت کہ جس کے اندر دونوں وصف ہوں تو پھر اس کو کہہ دیا جائے کہ دیکھو تو تمہیں یہ بھی خوبی ہے یہ بھی خوبی ہے اب تم نے چلنا کیا ہے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاہ پر چلنا ہے اب وہ اللہ کی مشیعت چاہتی کہ نماز کیلئے کھڑا ہو تبیہ چاہتی نہیں گناہ کی طرف جائے اب یہ وہ مقابلہ کرے گا اب مقابلہ کر کے طبیعت کو مار کے وہ اللہ کی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے صبح فجر کی نماز ازان دی منادی نے اب گرم گرم کمبل لپیٹا ہوا ہے تبیہ چاہتی ہے اور سو جاؤ لیکن اللہ کی مشیعت چاہتی ہے کہ حیال صلاح آو نماز کی طرف حیال صلاح آو کامیابی کی طرف تو وہ اللہ کا مرادی پکار رہا ہے تو وہ سوچتا ہے سوچتا ہے کہ نہیں یار اللہ کا مرادی اللہ کے مشیعت وہ کمبل پھینکتا ہے ٹھنڈے پانے سے حضو کر کے نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کا وہ مقام ہو گیا جو ملائکہ کے بھی نہیں ملائکہ آسمان سلطر کے مصافے کرتے ہیں ایسی مسلمان کو کہ یار کمال کر دیا ہماری تو اللہ نے نیچری ایسی بنائی ہے کہ اللہ نے ایسا تابع کر لیا ہے کہ بس روبوٹ کی طرح اب ہم اللہ کی مشیعت سے ہٹ نہیں سکتے لیکن کمال تو نہیں کیا ہے کہ اپنے نفس کے جال کاٹ کے تو انہیں نفس کی گردن پر پہلا قدم رکھا ہے تو دوسرا قدم تیرا جنت میں تو اللہ کو اصل میں محبولان بناونا یہ مقصود تھا اس میں قدرت کی بات نہیں قدرت کی اگر بات ہے تو ملائکہ جو اور رہی بنا چکے ہیں اور ان کی اتنی تعداد ہے اتنی تعداد ہے کہ انسانوں اور جنات بھی کٹھے ہو جائیں تو ان تعداد کو پہنچ نہیں سکتے تو وہ سارے اللہ نے اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر انسانوں کو قابو رکھنا کونسا مشکل کام تھا لیکن اللہ کو رکھ رہے نہیں تھا اللہ کو ان کو خود مختاری بھی دینی تھی اور بے بس بھی رکھنا تھا اس طرح کر کے یہ ٹیسٹ بنانا تھا کیونکہ دنیا جو ہے اس کی نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیسٹ دینے کے بعد آخرت میں آؤ وہاں تمہارے پرچے کے نمبر لگیں گے پھر جنتوں بھی کے اندر سجائے جاؤ گے یا جہنوں میں بھی جلائے جاؤ گے یہ وجہ اللہ کی حکمت ہے بس اگر یہ سمجھ لے تو یہ سوال کا جواب ملتا ہے بہت شکریہ